بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد ببارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پرگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی اور دوسروں کی زندگی کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور اسی پر انسان کی سعادت موقوف ہوتی ہے انہی میں سے ایک لیکن نہایت اہم اخلاق حسنہ ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے مععوث کیا گیا ہوں یہ بہترین اخلاق حسنہ آخر ہیں کیا اور اخلاق کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے ان تمام موضوعات پر آج کے پرگرام میں ہم اپنے معزز مہمان کے ساتھ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضب روائے جناب شیعہ الدین شیخ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزار ہیں آپ کے الحمدللہ رب العالمین شیخ صاحب آپ سنائیے کیسے مزار ہیں الحمدللہ شیخ صاحب آج آپ کا معلوم ہے کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اچھے اخلاق یا اخلاق حسنہ آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو اچھے انداز سے گفتگو کرنے کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر بہت ساری اچھے انداز میں برائیاں بھی بیان کر دیے جاتی ہیں تو یہ اصل میں اخلاق حسنہ ہے کیا اس کی تعریف کیا ہے نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبرک وسلم بڑا اہم موضوع ہے ویسے تو عمومی موضوع ہے لیکن آج ہم سب کو میرا خیال ہے کہ عملی میدان میں سب سے زیادہ امدہ اخلاق کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک ہم اپنے دین کی بات کریں تو ہمارا دین عملی دین ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں خود قرآن گوائی دیتا ہے سورہ القلم کے آغاز میں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَوْدِينَ کے اب اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں پھر قرآن نبی مکرم علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ کو ہمارے لئے بہترین قرار دیتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے سورہ احضاب کے آیت نمبر اکس پھر اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اہم ترین معاملہ ہے اللہ اپنے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ عظیمہ کو بیان فرماتا ہے اللہ اپنے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو ہمارے لئے بہترین قرار دیتا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم اپنے مقاصد جو مقاصدِ بعصد ہیں ان میں بات بیان فرمارے ہیں کہ مجھے آلہ ترین اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا تو اب ہم مسلمان معاشروں میں جب بات کریں گے اور ہماری اس محفل کا نام میں قرآن فرم ہے اللہ محالہ ان اصولی باتوں کے زیل میں ہماری بات ہونی چاہیے اچھا یہ بات اگر ہم تیہ کر لیں اور تیہ کرنی بھی پڑے گی تیہ کر کے بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو اب یہ سوال کے اچھی گفتگو کرنا اس کو اخلاق حسنہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے مگر کبھی بڑے بظاہر اچھے انداز میں برائییں بھی بیان کر دی جاتی ہیں غیبت کی جاتی ہے غیبت کی جاتی ہے لانتان کیا جاتا ہے مزاق اڑایا جاتا ہے چوغلی لگائی جاتی ہے اعظام تراشیاں کی جاتی ہیں مزاق اڑایا جاتا ہے تضریل کی جاتی ہے اور کچھ لوگ اس کو آرٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم لوگوں کو ہسانے کا کام کر رہے ہیں ہم تو ان کی چہروں کو مسکرانٹے بکیرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا انداز ہے ہمیں کمیونکیشن سکلز ہمیں آتے ہیں کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے کس طرح لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے دیکھیں اصولی بات کیا ہے اللہ تعالی نے ہم سے جو مطالبہ تقالع کیا وہ یہ ہے کہ وہ دخول و فصل میں کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو جب ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا ہوگا آپ نے غیبت کے ذکر اشارتاً کیا میں نے چند اور برائیوں کا ذکر کیا اب بداہر یہ حرکتیں کرتے ہوئے کوئی کتنا ہی بداہر اچھا لگ رہا ہو کسی کے چہرے پہ کتنی مسکرہتیں آ رہی ہوں اور کسی کو کتنا ہی لطف اس میں آ رہا ہو لیکن جب میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی دین بھی کسوٹی پر اس کو پرکتا ہوں تو یہ باتیں تو خلاف شریعت بھی ہیں بہت سارے کام ان میں حرام بھی ہیں غیبت کرنا حرام ہے کیونکہ مسلمان کی عبر ریزی ہو رہی گالیاں دینا منع ہے مسلمان کی عبر ریزی ہو رہی اسی طریقے پر لانتان کرنا عیب جوئی کرنا مذاق اڑا کر اس کی تذلیل کرنا یہ سب حرمت یعنی حرام والے کام ہیں کیا مطلب حرمت والے اور حرام والے کام حجت الودا کا موقع اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے عرفہ کا دن اور ذرہجہ کا مہینہ اور حرم کے سرزمین مقدس حرام ہے ان کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے ایسی تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عبرو بھی حرام ہے اس کی حرمت کو پامال کرنا جائز نہیں اور یہ حرکتیں کی جاری ہیں تو یہ قبیرہ گناہوں میں شامل ہوں گی تو اصل سمجھنے کے بات یہ ہے کہ میری عقل سے تراشی ہوئی کوئی بات یا معاشرے کے چلن میں یہ چلتا ہے تو چلو یہ اچھا ہوگا یہ ہمارے دین کے پیراڈائم میں دلیل نہیں ہے دین کے تناظر میں دین کے پیراڈائم میں دلیل یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی طرز عمل کہی وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم سے ٹکرات ہو نہیں رہا اگر وہ ٹکر آ رہا ہے تو بظاہر کتنا خوشنما اور دل ربا ہو ماف کیجئے گا کتنا لوگوں کو مزہ اس میں آ رہا ہو کتنے لوگوں کے چہرے میں مسکراتیں آ رہی ہوں وہ غلط ہے اور بالکل غلط ہے اگر یہ طرز عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ٹکر آ رہا ہے شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں جس سے ابھی آپ نے بیان بھی فرما دیا ہے کہ مختلف معاشرے میں مختلف چیزیں جو بھی رائج ہیں وہ درست نہیں قرار دی جا سکتی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکر آ رہی ہوں لیکن ہمارے معاشرے کا یہ چیلنگ بھی ہے کہ ہم مختلف چیزوں کے اوپر بڑا دھیان دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم ڈریس کوٹ کو لے لیں مختلف جگہ پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں شاپس کھلی ہوئی ہیں بڑے بڑے پرانڈز ہیں اسی طریقے سے زباندانی کی بات کر لیں تو مختلف لینگویج سنٹر کھلے ہوئے ہیں کیلئر کاؤنسلنگز ہو رہی ہیں اس تاکہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں نہیں توجہ ہے تو ان اخلاق پر اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بنیادی بات ہے کہ ایک سٹحی ذہنیت رکھنے والا انسان یا ظاہر کی چیزوں کو ہی سکش سمجھنے والا انسان یہ ظاہر ہی کے مظاہر کو اور چیزوں کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرا قد قد سے مراد وہ فٹ میں نہیں مطلب قدر و قیمت وہ علم تو کچھ میرے پاس ہے نہیں کردار تو میرے پاس کچھ ہے نہیں تو شاید اس کا خیال یہ کہ میں اپنے اوپر کوئی لبادہ چھوڑ لوں تو میں قدر و قیمت والا ہو جاؤں گا میں اگر فلا انداز سے گفتگو کرنے والا ہو جاؤں تو شاید میری قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی میری گاڑی اگر بہت زیادہ مہنگی ہو اچھے برینڈ کی ہو یہ اور چیزیں بھی تو شاید اس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں میری قدر و قیمت ہوگی تو ایک مسلمان کو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری قدر و قیمت اللہ کی نگاہوں میں کچھ ہے کے نہیں ہمارے کوئی مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہوں میں کچھ ہے کے نہیں پھر وہیں چلتے ہیں قصورٹی تو وہیں سے لینی اللہ قرآن میں فرماتا ہے سلوحجرات کی آیت مبر تیرہ میں اللہ کے نگاہوں میں تمہیں سسے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سسے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہو اور اللہ کے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشاہت فرمائے اللہ تمہارے چہرے تھوڑے ہی دیکھتا ہے تمہارے مال تھوڑے ہی دیکھتا ہے بھلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے تو دین کی قصورٹی پر دیکھیں گے تو روپیہ پیسہ دولت لباس گاڑیاں ظاہری ٹپ ٹوپ اس کی بنیاد پر بندے کوئی مقام ردبہ اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے اگر وہ صاحب تقویٰ ہے صاحب کردار ہے اچھے اخلاق کا حامل ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت بھی ہوگی ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے وسعد دی ہو تو میں اچھا پہن نہیں سکتا اللہ نے مجھے وسعد دی ہے تو میں اچھا کھا نہیں سکتا اللہ نے مجھے وسعد دی ہے تو میں اچھی گاڑی استعمال نہیں کر سکتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے غالباً اس طرح کا سوال ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بھی تھا جی ایک صحابی آگے دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ چاہتے ہیں کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتہ اچھا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ تعالی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور یہ فطرت انسانی کے اندر خواہش کے درجے میں ایک انسٹنکٹ بھی موجود ہے ہاں وسعت ہے اور حلال کی وسعت کی بات ہو رہی ہے تو اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اچھا اور بڑیہ جسم کہتے ہیں نا اچھا اور بڑیہ استعمال کر کے میں کسی دوسرے کو جس کی وسعت کم ہو اگر حقیر سمجھ رہا ہوں تو پھر یہ تکبر ہے پھر یہ خطرناک بات ہو جائے گی ورنہ انڈر نومس سرکمسٹانسز یہ ظاہر کا کپڑا لباس چیزیں یہ کوئی قدر و قیمت کی بنیاد نہیں ہیں لیکن اللہ نے برتنے کوئی چیزیں عطا فرمائی ہیں بندے کی وسعت ہے حلال طریقے پر ان نعمتوں کو استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ان کی بنیاد پر کوئی سمجھے کہ میرا اللہ کیاں کوئی مقام و مرتبہ ہے ایسا نہیں مرتبہ اس کا بلند ہے اور ہے کہ جس میں تقوی موجود ہو خوف خدا موجود ہو اور جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کم پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے اخلاق کے اعتبار سے اگر کچھ گراوٹ نظر بھی آتے تو اس سے صرف نظر کر دیا جاتا ہے لیکن ابھی میرا سوال ان لوگوں سے متعلق ہے جو کہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک انتہائی پرائم ٹائم کے اوپر ٹیلی ویژن پر نمدار ہوتے ہیں اپنے لیڈرز یا اپنے کسی بھی نظریہ کی بنیاد کے اوپر دوسرے کی تظلیل کرتے ہیں دوسرے کے اوپر ایسی ایسی باتیں جسمہ کر دیتے ہیں کہ جن سے اکثر ہم لوگ خود یہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اور ان باتوں کو کانفیڈنس بولنس کا نام دیا جاتا ہے لوگوں میں بڑا پسند کیا جاتا ہے اس کی کیا بنیادی وجہ ہے دیکھئے جن پرائم ٹائم کے ٹاک شوز کا آپ نے ذکر فرمایا کم از کم میرا تجزیہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں سے شاید یہ کچھ ہی ٹاک شوز ایسے ہوں جو شریف گھرانوں میں فیملی بیٹھ کے دیکھ سکتی ہوں یقیناً ایسا ہی ہے میرا گمان یہی کہ آپ نے اسی بات کی طرف اشارہ کی کہ جو زبان استعمال ہوئی ہے اور جس طرح تابر طور حملے کیے جاتے ہیں اور دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو ہم نے پہلے یہ سمجھا کہ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنا عبر و ریزی کرنا ہمارے دین کے تعلیم پر مطابق یہ حرام ہے اچھا اختلاف رائے ہو تو آپ بیان کریں بیان کر سکتے ہیں اور بات کو بیان کریں دلیل کی بنیاد پر قرآن حکیم میں بڑا دلچسپ مقام ہے سورہ لقمان میں سورہ لقمان کا دوسرا رکو ہے حکیم لقمان کی بڑی پیاری وسیعتیں جو انہوں نے بیٹے کو فرمائی قرآن حکیم نے نقل کیا اس میں ایک بات آخر میں آتی ہے کہ دیکھو چلا کر باتیں مت کرو بلا شبا آوازوں میں سب سے بری آواز یقیناً گھدے کی آواز ہے مجھے معاف کیجے گا کہ آج چلانے کو لوگوں نے دلیل سمجھ لیا تو بھائی اگر چیخنا اور چلانا دلیل ہے تو سب سے زیادہ بادلیل کون ہوگا غدا ہوگا مزاری بات ہے ان انسانوں کو تو پسند نہیں آئے گی یہ بات کہ وہ غدر ہونے کے کوشش کرتے ہیں معاف اللہ تو جن لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی وہ چیخنے چلانے کی کوشش زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب اپنے لیڈروں کو ڈیفینڈ کرنے کوئی بیٹھ گیا دیکھو بھائی اگر تمہارا یا کسی کا لیڈر اگر اس نے کو غلطی کی ہے تو غلط کو صحیح قرار دینا یہ کونسا اخلاق ہے درست اور غلط اگر غلط ہے اور یقیناً غلط ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا خود ایک غلط بات ہے تو اگر پھر دینی پیرڈائم کے بات کریں کیا ہم جھوٹ کی ہم فراڈ کی ہم دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی اس بات کرنے بیٹھ گئے یا اگر ہمارے کسی لیڈر نے یہ کام کر لیا ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گئے ہیں تو اپنے گریمان میں بندہ جھاکے کہ بھئی تمہارے ساتھ کسی نے جھوٹ بولا ہو اور تمہیں جھوٹ بول کر نقصان پہنچایا ہو تمہارا مال کسی نے ہڑپ کیا ہو اور آگے سے اس کی حمایت کے لیے چار لوگ کھڑے ہو جائیں تو اپنے دل سے پوچھو کہ اچھا لگے گا تو پھر آج آپ یہ حرکت اگر کر رہے ہیں تو اپنے دل سے پوچھو کہ آپ صحیح کر رہے ہو کتنا پیارا اصول اللہ کے رسول نے بتایا حضور فرما دے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر اس میار پر بھی اپنے آپ کو رکھ لینا تو انشاءاللہ و تعالی کسی مفتی صاحب سے بھی جواب لینے کی ضرورت اس معاملے میں پیش نہیں آئے گی اس لیے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ استفتیق قلب بھائی اتنے دل سے فتوہ لے لو تو بھارے اندر سے جواب آ جائے گا تو جو یہ کہنا چاہیے کہ عبرو ریسی کی جاتی ہے اور جو چلا کر باتیں کی جاتی ہیں اور غلط باتوں یا غلط نظریات کو ڈیفینڈ کرنے کی باتیں کی جاری تو خطعا یہ کہا جائے گا کہ دینی تناظر میں یہ اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے رہی یہ بات آپ نے فرمایا کہ اس میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے لوگوں میں اور بڑا بولڈ ہو کر لوگ بات کرتے ہیں کہ بولڈ کو جب ہم اردو میں آج کل ٹرانسلیٹ کرے نا تو بنے کا بغیرتی جی بہت برا لگے گا بہت برا لگے گا بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں مطلب فراڈ کرنے والے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں دھوکہ دے کر مال بیچنے والا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بیچ رہا ہے تو جس کو اس نے بیچا اس کو اگر پتا چل جائے کہ اس نے مجھے بے وقوب بنا کر میرا مال بڑھو رہا ہے آپ بتائیے کہ یہ اس کو کانفیڈنس کہے گا یا دھوکہ بازی کہے گا یقینا دھوکہ بازی کی بات کرے گا چیٹنگ کہے گا کہ نہیں کہے گا تو صاحب یہ کہنا ہے کہ کوئی بڑے امپریسف انداز میں بڑے نپے تلے الفاظ میں کلام کر رہا ہے ہے وہ چیٹر ہے وہ فراڈ کرنے والا ہے وہ دھوکے باز تو اس کو اگر کوئی کانفیڈنس کہہ رہا ہے تو ان کہنے والوں کے بارے میں بہرحال پھر ہمیں کچھ ماتم کرنا پڑے گا یا پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ کسی سیکیٹرس کو دکھا کر چیک کروائیں کہ ان کے اندر کوئی اخلاقی حص نام کی شہ جو انسان کا شرف ہے وہ باقی ہے بھی یا نہیں اسی کے ذہن میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ اکثر ہمارے ایسے حضرات بھی ہیں کہ جو دینی مزاج رکھتے ہیں دینی کسی شخصیت کو فالو کر رہے ہیں اور اکثر وہاں سے بھی کچھ غلط بات آ جاتی ہے لیکن چونکہ صاحب نے ایک دینی شخصیت ہے اس کی بات غلط ثابت نہیں ہو جاتی تو اس کی بات کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بات کیسی طرح ناظر میں دیکھی جائے گی دیکھیں غلط بات کو ڈیفینڈ کرنا یہ خود غلط طرز عمل ہے نا دیکھیں اصول کیا ہے اب پہلی بات تو ہے کہ ہم شدہ بات مانتے ہیں کہ معصومیت پیغمبروں کا خاصہ بے شک انبیاء کے بعد اب کوئی بھی معصوم نہیں ہے ہر ایک سے خطا کا امکان امام مالک فرماتے رحمت اللہ علیہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کے بعد کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو میں اگر ایک مکتب فکر کو فالو کر رہا ہوں ایک مسئلہ کو فالو کر رہا ہوں اپنے علماء پر مجھے اعتماد ہے کہ بھئی یہ کتاب و سنت کے مطابق درست بات مجھے بیان فرما رہے ہیں اور میں ان کو فالو کر رہا ہوں تو اچھی بات ہے لیکن کبھی اگر پتا چل جاتا ہے دلیل کے بنیان پر کہ ان کی اس بات میں کچھ غلطی ہے تو بھائی اندھا بیرہ بن کر مجھے فالو نہیں کرنا گو کہ اس مقام پر میں پہنچ سکوں کہ میں ان کے بارے میں کچھ سوچ سکوں یہ اپنی جگہ ایک ڈیبیٹبل بات ہے لیکن اگر دلائل سے براہین سے واضح ہو کر یہ بات سامنے آ جائے کہ بھائی اس معاملے میں میرے جو مقتدہ ہیں جن کی میں پیروی کر رہا ہوں ان سے غلطی ہو گئی ہے تو غلط غلط ہے یہ نہیں کہ وہ صاحب علم ہیں وہ میرے بزرگ ہیں وہ میرے محسن ہیں تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہاں ان کی غلطی کو ان کے سامنے پیش کرنے کا انداز کیا ہوگا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے مطلب میں طفلے مقتد ٹھہرا وہ ایک صاحب علم موشی شخصیت قدر و قیمت والے انسان لیکن مجھے احساس ہوا کہ ان سے یہ بات غلط ہو گئی ہے تو اس کو کہنے کا انداز بھی ایک طالب علم والا ہوگا نہ کہ یہ کہ اس میں بھی بدکلامی کا انداز آ جائے کسی کی عزت سے کھیلنے کی بات آ جائے اور ان کی ذات پر حملہ کرنے کی بات آ جائے یہ تو ہوا اپنے اعتبار سے یعنی اپنا کوئی مقتدہ اسی طرح سامنے والا بھی تو ہو سکتا ہے دوسرے مقتدہ فکر کا فرد ہے اور اس کے بارے میں یہ تعصب اختیار کر لو کہ اس سے کبھی غلطی ہوئی نہیں سکتی یہ دوسرے ایک انتہا ہو جائے گی میرے اپنے والے کے بارے میں تعصب اختیار کر لو کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی یہ بھی ایک تعصب کا پہلو ہے اور دوسرے کے بارے میں ماف کیجئے کا شہر نے غلط کہا گیا دوسرے کے بارے میں کہ وہ غلط ہی غلط ہوگا ہمیشہ یہ بھی ایک تعصب ہے یہ بھی اندھاپن ہے اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے یعنی اصول یہ ہو جو سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ ایک بات وہ فرماتے خود ما صفہ دع ما قدر جو خیر اور اچھا ہے وہ لے لو جو خراب ہے شہر والا اس کو چھوڑ دو ایک بات دوسری بات سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ یہ بات دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جملے کا ایک حصہ ایک حدیث شریف کے ترجمانی ہے جس میں حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم الحکمت و دولت المؤمن بخاری شریف کی روایت حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراست ہے دولت ہے جہاں کئی ملے وہ صرف سے بڑھ کر حق دار ہے کہ اس کو پائے تو اپنوں کے بارے میں یہ بات مجھے واضح رہے کہ یہاں غلطی کا امکان بھی ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی یہ تصور میں رکھوں کہ وہاں ہمیشہ غلط ہی غلط نہیں ہوگا وہاں صحیح بات کا بھی امکان موجود ہے اگر میں اس طرح تعصف سے پاک ہو کر چلوں گا تو اندھی بہری پیروی بھی نہیں کروں گا کہ غلط کی بھی پیروی کرنا شروع کر دوں اور اپنے آپ کو بہت بڑی خیر سے محروم نہیں کروں گا اگر کہیں اور سے خیر مجھے ملے کا امکان شیخ صاحب اسی کے تناظر میں ایک بات رکھتا ہوں وقفے جانے سے پہلے پہلے آج ہم لوگ اپنے گھروں میں اگر دیکھیں یہی کہ بات یہی ہے تناظر یہی ہے لیکن شخصیات بدل گئی ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اگر کوئی شخص کوئی بچہ کسی بڑے سے بات کرتے ہوئے آنکھیں جھکا کے بات کرتا تھا تو اسے اس کی تہذیب کہا جاتا تھا آج سکول میں کالجز میں گھروں میں اگر کوئی بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے تو اسے اس کا کانفیڈنس کہا جاتا ہے اور ویسے یہ ایک واقع تن آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک خاتون ٹیچر نے اپنے سٹوڈنٹ کو اس لیے فیل کر دیا کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتا تو اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن پہلا جواب تو میرا یہی جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن آپ نے بجا فرمایا کہ آج سے کچھ عرص قبل یہ ہماری اقدار تھی یا کم از کم ان اقدار کے حامل گھرانوں میں آج بھی یہ اقدار ہمیں کہیں کہیں مل جائیں گی لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد ماباپ سے آنکھیں آنکھیں ملا کر بات کرے تو یہ کانفیڈنس ہے اور کچھ لوگ اس کو بولنس بھی کہہ دیتے ہیں شاگت اس ساتھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور معاف کیجئے گا کبھی شہسینہ تان کر بھی بات کر لے اختلاف بھی اس طرح کرے کہ سینہ تان لے اس کے اوپر جس کو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بولنس ہے کانفیڈنس ہے یہ کانفیڈنس ہے اور یہ بولنس ہے معاملہ اور کیا کہا جائے یعنی کہ جب دینی پیرادائن اور دینی اقدار اور دینی تعلیمات کے مقابلے میں فریڈم کے نارے لگ رہے ہوں اور آزادی کے نارے لگ رہے ہوں تو پھر بات یہاں تک رکے گی نہیں کل پرسوہی کی بات ہے اخبارات کی خبر سے پتا چلا کہ ایک معاشرے میں ایک شخص نے اپنے ماباپ پر مقدمہ کر دیا کہ بھئی تم نے مجھے پیدا کیوں کیا انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون اور فریڈم کے نارے یہاں تک جا رہے ہیں کہ اولاد یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ماباپ کی حقوق کی آپ بات کرتے ہیں پہلے بھی ذکر آ چکا ہے غالباً کسی پروگرام میں کہ مسئیبت تو آپ کی تھی آپ نے نکاح کر دی ہم پیدا ہو گئے اب ہم سے تقاد ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کرو اور ہم آپ کا عدب کرو اور آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں بات وہی ہے محض اقل کو میار بنا لیں اور محض آزادی کے نارے لگا لیں تو اس سے اگلے سوالات بھی آ سکتے ہیں یقیناً ایسے ہی ہے اور اگر وحیِ الٰہی کو میار بنائیں تو پانچ مرتبہ کم از کم اللہ اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا بیان کرتا ہے وَبِ الْوَالِدَيْدِ احسانہ ان کے ساتھ احسان کا اسے سلوک کا معاملہ کرنا تو اصل بات ہے کہ میار انسانی اقل ہوگی یا وحیِ الٰہی ہم مسلمان ہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ میار وحیِ الٰہی ہے ہاں یہ اقلِ انسانی استعمال ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کو اپنی اوقات میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے میں جو چاہوں سو کروں اور یہ میری اقل ہے یہ اصل میں شیطنت ہے آج کے تو سلوگن ہی استعاق ہے نا شیخ صاحب کہ جیسے چاہو جیو سب کچھ کہہ دو it's my life it's my style جی اور ساگلہ جملہ میرا جسم میری مرضی میں جو چاہوں سو کروں ٹھیک ہے تو یہ اقل کو میار محض اقل کو میار بنانا اور میری اقل یہ میار ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر میار ہو تو بھائی سات مرتبہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا تذکرہ کیا ہے اس نے غلط جگہ اپنی اقل کو لڑانے کی کوشش کی تھی تو جب وحی الہی کو منس کیا جائے گا تو پھر یہ شیطنت کے نظارے ہمارے معاشروں میں بھی یا کسی بھی معاشری میں نظر آئیں گے اور پھر یہ بات کہ جو بہت سے بہت تیس سیالیس سال پہلے کی اقدار تھیں آج ان کو کہا جا رہا ہے وہ پاگل تھے وہ بے وقوف تھے وہ آوٹیٹڈ تھے یہ کانفیڈنس کی بات اور بورڈنس کی بات جس کے نتائج کیا ہیں نتائج یہ ہے کہ کچھ معاشروں سے نکاح کے انسٹریٹیوشن ہی ختم ہو رہا ہے تم اب آپ ہوں گے کام جی اور جو رہ گئے بیچارے وہ کہاں کھپیں گے اولڈ ہاؤسز میں جا کر کھپیں گے ہر ساتھویں آٹھویں سیکنڈ میں معذرت کے ساتھ اس فریڈم کے نتائج یہ ہیں کہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہوں گے عزت پامال ہو رہی ہوں گی اگر اس کو کوئی فریڈم کہتا ہے اس کو کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ ہے اصل میں ترقی تو ہم باز آئے ایسی ترقی سے اور پھر ہمارا جملہ وہی ہوگا جزاک اللہ شیخ صاحب ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے کا ناظرین یقیناً اخلاق حسنہ کو اپنانا ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان کے ساتھ مگر اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج بد اخلاقی کو ہمارے ہاں کانفیڈنس اور بولڈنس کا نام دیا جاتا ہے اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان کے ساتھ شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ آج جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک ہوا چل پڑی ہے بد اخلاقی کی یہ ایک تو ہمارے معاشرے کا جس طرح سے حصہ بنی وہ آپ نے بیان فرما دیا لیکن یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو سارا سینیریو بنا اور آج ایک اخلاق کو پھر ہر مذہب نے اپنے طور پر بیان کیا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس اخلاق کو ہر مذہب سے بالتر کر دیا گیا اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ اخلاق ہی بنیاد ہے ہر شئے کی اور اخلاق ہی بالتر ہے ہر شئے سے کیونکہ سب میں یہ برابر ہے مساوی ہے تو اس کو کس طریقے سے بیان کیا جائے کیا مذہب اور دین سے بھی آگے کی شئے ہے اخلاق دیکھیں اصولی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں دو ہی نظام ہمیشہ موجود رہے ہیں یا تو رحمان کی تعلیم کی مطابق بے شک یا پھر شیطان کی تعلیم کی مطابق قرآن بھی کہتا ہے پارٹیاں دو ہی دنیا میں حزب اللہ اور حزب الشیطان تو یا تو اللہ والی پارٹی ہوگی یا شیطان والی پارٹی ہوگی اسی طرح ہمیں جو مختلف ازم کے ناموں پر مختلف فلسفوں کے نام پر ان سارے شیرز کی جڑ و بنیاد میں جائیں گے تو میں الہامی تعلیم پر مبنی نظام اور معاشرے کے علاوہ کہہ رہا ہوں اب بکیہ جتنے شیرز آپ کو نظر آرنس کی جڑ اور بنیاد میں جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو شیطنت کا وہ انصر نظر آئے گا جب اللہ نے حکم دیا کہ جھک جا تو اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں وہ اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ جو انصر ہے نا عقل پرستی کا اسی کی بنیاد پر مختلف قسم کے ازمز جہاں وہ پروموٹ ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں یہ نئی شیر نہیں ہے ہے وہ پرانی شراب نہیں بوتل کے اندر بس آپ کہہ دیجئے اس کو نئے ناموں کے ساتھ آج یہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں اخلاق سب سے بارہ تر شیر ہے اسی طرح آپ کو یاد ہو کہ ایک پرگرام میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا اصل تو انسانیت سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے یہ بڑے خوشگوار قسم کے نعرے ہیں بلکہ خوشنمہ معاف کیجئے کہ قسم کے نعرے ہیں لیکن جڑ اور بنیاد میں جائیں تو یہ الہامی تعلیم کی نفیہی کا معاملہ ہو رہا ہے ہاں دنیا کے وہ ریلیجنس یا مذہب جو الہامی تعلیم پر اب قائم نہیں ہیں اور ان کے ہلی و شکلیں بگڑ چکی ہیں ان کی تو میں بات نہیں کر رہا لیکن دین اسلام جو اپنی اصل شکل میں کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کی روشنی میں موجود ہے اگر میں اس کی بات کروں تو بھائی وہ تو انسان کو واقعہ تر انسان بنانے کے لئے آیا ہے بے شک اشرف المخلوقات بھی قرار دیتا ہے اس کے لئے رہنمائی بھی عطا کرتا ہے اس کے لئے زندگی کے ہلوشے کے لئے کامل رہنمائی عطا فرماتا ہے بے شک اب اس کے مقامل میں جو کچھ بھی ہے وہ دراصل انسانی عقل کے فتنے اور عقل پرستی کے فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کہنا ہے کہ اصل شہ تو اخلاق ہے کس کا دیا ہوا اخلاق بے شک تو ایک سوال ہے نا آج اگر بغیرتی کو اور فراڈ کرنے کو کوئی بولڈس کہتا ہے کوئی آرٹ کہتا ہے بھائی لوگوں کو بے وقوف بنانا کی کہتے ہیں آرٹ ہے اب مجھے الہامی تعلیم کے مطابق مطابق یہ سیدھا سیدھا انسان کا نقصان کرنے والی بات ہے بے شک اور یہ تو کم از کم کہا جائے تو فراڈ ہے یہ تو بددیانتی ہے دھوکہ دہی ہے بلکہ دنیاوی قانون کے مطابق بھی یہ ایک قابل تازیر جمع ہے بالکل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج غلط کاموں کو خوبصورت لبادے اڑا کر اور خوشنما سلوگنز لگا کر لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں گے غلط کو صحیح قرار دے دیں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے فطرت انسانی اگر مسخ نہ ہو چکی ہو تو اندر سے جواب آتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب ایک شخص کو کوئی دوسرا دھوکہ دیتا ہے ایک شخص کو جب دوسرا دھوکہ دیتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تو اس کو برا لگتا ہے نا یقیناً گویا فطرت کی پکار ہے کہ دھوکہ دینا غلط ہے فطرت کی پکار ہے کہ جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کرنا غلط ہے فطرت کی پکار ہے کہ کسی کو بے وقوف بنا کر اس کا مال لوٹنا غلط ہے تو آج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض عقل پرستی کے فتنے کی وجہ سے یا اپنے مفاد پرستی کے فتنے کے نتیجے میں کچھ غلط باتوں کو لوگ اچھے لیبل لگا کر صحیح کہنا شروع کر دیں تو بہرحال یہ دینی تعلیمات کے تو خلاف ہے ہی ہے یہ انسانی شرف کے بھی خلاف ہے اور اگر فطرت انسانی زندہ ہے یعنی وہ مسخ نہ ہو چکی ہو بلکہ کہے کہ انسان کا ضمیر اگر مر نہ چکا ہو تو بہرحال وہ غلط کو غلط ہی سمجھتا ہے لیکن بہرحال جب مفاد پرستی آڑے آ جائے مادہ پرستی کے فتنے کا بندہ شکار ہو جائے دنیا کے مفادات کو پریزرف رکھنا یا حاصل کرنا یا ان کو بڑھانا یہ مطمئن نظر بن جائے تو پھر یہ بے وقوف بنانے والے خوش نمائے نارے میں نظر آتے ہیں کیونکہ انسان پابند ہونا نہیں چاہتا آزادی کے پرفریب نارے لگا کر وہ اپنی غلطی کمی کتاہی کے اوپر پردہ ڈالنے کی پوشش کرنا چاہتا ہے بے شک درست فرمایا آپ نے شیخ صاحب شیخ صاحب ایک ایسی شکایت جو کہ آج آپ بھی سماعت فرماتے ہوں گے یقیناً اور عموماً ہمارے معاشرے میں ہے اور ہم لوگ ایک ایسا پروگرام کر رہے ہیں جس میں معاشرتی برائیوں کو ہی ہم لوگ ڈسکرس کر رہے ہیں قرآن و سنت میں اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ مذہبی لوگ جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں اور اکثر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جب گھر سے باہر ہے تو اخلاق اور کردار کا آلہ نمونہ ہے جب اپنے جاننے والوں میں جاتے ہیں گھر والوں میں جاتے ہیں تو وہ سارے اخلاق جو ہیں وہ وہیں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں جہاں انہوں نے اس کی دعوت دی ہوتی ہے تو اس کی شکایت کی جاتی ہے کیسے بیلنس کریں سروائے کو آپ نے خاص ایک طبقے کا ذکر فرمایا کہ جو دین کی دعوت کے عمل میں تبلیغ کے عمل میں تعلیم کے عمل میں اس کے پھیلانے کے عمل میں شریک ہے یقین ہے ہم کسی ایک اسپیسیفک جماعت یا گروہ کی بات نہیں کر رہے وہ تمام لوگ ماشاءاللہ جو دین کے خدمت کے کام میں لگے ہیں اس سوال کی وضاحت اور بھی کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب خاص طور پر دعوت و تبدیق کے اعتبار سے کوئی بھی جماعت جب جاتی ہے اور وہ مذہبی تعلق رکھتی ہو تو سب سے پہلے ان کے اخلاق و کردار پر ہی انگلی اٹھائی جاتی ہے اسی لیے یہ سوال بھی رکھا بہت ضروری ہے اس لیے کہ لوگ ہمارے ظاہر کے حلیوں ہمارے الفاظ ہماری خطابت کے جوہر سے کم متاثر ہوں گے وہ ہم سے ہمارے کردار کی گواہی مانگتے ہیں اور اصولی بات تو یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز وحی کا معاملہ چاریس ورس کی عمر میں ہوا چاریس سال تک کیا ہوا کردار کی گواہی پہلے پیش ہوئی سوری یونس کی آیت نمبر سولہ میں ذکر آیا حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا فَقَدْ لَبِثُ فِيكُمْ عُمْرَ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ لوگوں میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک طویر عمر گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تم نے صادق اور امین کہا تشریح میں کر رہا ہوں کہ جس نے بندوں کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ چاریس ورس کے بعد جا کر اللہ کے معاملے میں تمہارے سامنے جھوٹ بولے گا معاذ اللہ ذرا خور تو کرو کردار پہلے پیش ہو دعوت بعد میں آئی بے شک اب آتے ہیں اس مسئلے اور سوال کی طرف کہ وہ ایک طبق وہ حضرات وہ لوگ جو دین کی محنت میں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قریبی لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ سا باہر ہوتے تو بڑے اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اور دس اندرڈ جو کچھ بھی ہیں گھر میں آتے تو معاملہ بلکل برعکس ہو جاتا ہے اس کے بلکل الٹ ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب لوگ ہی ایسے ہوں گے لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن سے ان کے قریبی لوگوں کو گھر والوں کو اس بات کی شکایت ہے اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی کہ اس بندے کا اپنا خصور ہے بے شک ہم کسی جماعت کو مورد عظام نہیں ٹھہرائیں گے کسی گروہ کو مورد عظام نہیں ٹھہرائیں گے اس بندے کا اپنا خصور ہے ذاتی خصور ہے کہ جس نے شاید اپنی زندگی کو حص و بخروں میں تقسیم کر دیا کہ جب وہ مزید میں ہوگا تو بڑا نیک ہوگا وہ دعوت کے کام کے لیے باہر نکلے گا تو بڑا نیک ہوگا گھر میں آگے تو کچھ اور ہو جائے گا دکان پر جائے گا تو کچھ اور ہو جائے گا یہ تقسیم اگر کا رکھی ہے تو پھر اس کا شاخصان اس صورت میں سامنے آتا ہے یا کسی کا تصور دین محدود ہو کہ اس نے دین کو بھی کچھ حصوں میں خانوں میں باٹ دیا ہو میں مسجد میں ہوں گا تو میں اللہ کا بندہ میں دین کے کام میں لگوں گا تو میں اللہ کا بندہ میں لوگوں سے دعوت کا کام ان کے سامنے کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں اللہ کا بندہ میں تو اللہ کا بندہ دکان پر بیٹھوں گا تو آزاد پھر وہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ ہوگا یا پھر وہ دوسری جماعت میں چلا جائے گا ہاں جی پھر وہ کس کا بندہ ہے تو بھئی اللہ تو میرا معبود ہے چوبیس گھنٹے کے لیے ہے اور ان پر لوگوں کے کیمرے بھی زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یقینا سادہ سی بات ہے کسی نے کالے رنگ کا لباس پہنے رکھا ہو یا ڈاک کلر کا کپڑا پہنے رکھا ہو تو اس پر کتنی بالٹیاں آپ گندے پانی کی بہادیں نظر نہیں آئیں گی بے شک بے شک سفیت اجلا کپڑا پہنا ہو تو ایک دھبا بھی سب کو نظر آئے گا بہت دور سے نظر آئے گا بے شک یہی معاملہ ادھر بھی ہے کہ جو لوگ دین کی نمائندگی کر رہے ہیں دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان پر ذمہ داری بھی دوسروں سے بڑھ کر آئید ہوتی ہے اور ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت بھی ہے جیسے کہ قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اے ایمان والوں کیوں وہ باتیں کہتے ہیں جو تم کرتے نہیں ہو یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو سور صف کی آیت نمبر دو اور تین میں بات آتی تو بھئی آپ دعوت دے رہے ہو یا میں اور آپ چلے ہم دعوت دے رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم ہماری اسلام کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے تو بھئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ مزد تک محدود ہو رہی تھا بے شک بے شک وہ تو گھر میں بھی ہے وہ گھر والوں کے سامنے بھی اور گھر سے گوائی بھی آ رہی اما عیشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کانا خلقہ القرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق تو قرآن تھے آپ چلتا پھرتا قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گوائی آ رہی کہ اللہ ہرگز آپ کو زائنی فرمائے گا پہلی وحی کے معاملے کے بعد آپ تو کمزوروں کا بوچ اٹھاتے ہیں ناداروں کی مدد کرتے ہیں جو کٹتے ہیں آپ اس سے جڑتے ہیں جو آپ کو محروم کرتے ہیں آپ اس کو عطا کرتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں مہمان کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں رشتداروں کا حق عدا کرتے ہیں آپ اللہ ہرگز آپ کو زائنی فرمائے گا یہ کہاں سے گوائی آ رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے گوائی آ رہی زوجہ محترمہ کے گوائی آ رہی زرا ہم بھی تو اپنا جائزہ نے میں اپنے لی بھی کہہ دیتا ہوں آج ہم بھی تو جائزہ نے کہ ہمارے گھروں سے گوائی کیا آ رہی شکایتیں بجا ہیں نا جی کہ سارا چخ لاکھ باہر چھوڑ کر آ جاتے ہیں گھر میں آتے تو تھانے دار گھر میں آتے تو چلہ کر بات کرنا دینی اجتماع میں جاتے ہیں تو دستخان بچھاتے بھی ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں صفائی بھی کرتے ہیں کمپے گزارہ بھی کرتے ہیں جی گھر میں آتے تو پانی گلاز بھڑنے کو تیار نہیں بے شک ایسا ہی پھر گھر والوں کو بھی حدیث شریف تو یاد ہوگی سنا بھی دیں گے شاید کہ بھی مخالی شریف کی روایت ہے خیر اکم خیر اکم لی اہلی وانا خیر اکم لی اہلی میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہوں ایک حدیث شریف اور جوڑ لیں حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن صلو کا سب سے بڑھ کر مستحق کون کیا فرمایا اس کا آغاز کہاں سے ہوگا گھر سے ہوگا ماں باپ کے ساتھ معاملہ تم میں سے بہترین جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہو تو یہ ہماری گزارش اپنے لئے بھی ہم بھی دین کی بات کر رہے ہیں ہم بھی دین کے نمائندے ہیں اور ہمارے وہ تمام بھائی جو الحمدللہ دین کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس گوشن میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اس سے کہ دعوت دین کا کام اس کا آغاز بھی گھر سے ہونا چاہیے اور اس نے اخلاق کا مظاہرہ اس کا آغاز بھی گھر سے ہونا چاہیے شیخ صاحب اسی طرح کا ایک اور سوال بھی ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اکثر جب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ صحیح باتیں تو خیر قابل قبول ہوتی ہی ہیں لیکن وہ باتیں بھی قابل قبول ہوتی ہیں جو عمومی طور پر معاشرے کی نظر میں بری ہوتی ہیں لیکن جب کبھی آپس میں ہی کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر ایک دوسرے سے علق ہونے کا معاملہ ہو جائے تو پھر ایسی ایسی ذاتیات پر ایسے ایسے ذرقیق حملے کیے جاتے ہیں علامان تو اس کے بارے میں متوازن روئیہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے پھر آئے گا متوازن روئیہ ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ہمارے کاروباری لیندین کے معاملات ہوتے ہیں کبھی ہمارے پروفیشنل ذمہ داریوں کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں کبھی اور حوالوں سے تو اس وقت اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے تو پہلی بات تو ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ میں نے دین کا علم حاصل بھی کیا ہے کہ نہیں بے شک مجھے پتہ تو ہو کہ برای کسی چیز کا نام ہے پھر مجھے یہ بھی اپنا فریضہ یاد رہنا چاہیے کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا میں اس امت کا حصہ ہوں جو امت نبی اکرم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن فرماتا ہے تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لئے برپا کیا گیا تم نیکی کا حکم دوگے بدی سے روکو گے اللہ نے اس فریضے کے لئے پیدا کیا بے شک اب چاہے میرے آپ میرے دوست ہوں آپ میرے کسٹمر ہوں آپ میرے سپلائر ہوں آپ سے میرا لیندین کا معاملہ ہو کسی وجہ سے آپ کا میرا اگر میں آپ کے اندر کوئی غلطی دیکھوں تو میرا دینی فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اصلاح کروں اگر میں دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گا اور میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گا اور میں آپ کے ساتھ بھی مخلص ہوں گا تو میں سوہے صاحب آپ کی برائی کو برداشت نہیں کروں گا جسے کہ آپ میرے بھائی ہیں بے شک اور آپ اور میں ایک اللہ کے بندے ہیں تو میرا فرض یہ بنے گا کہ میں آپ کی اصلاح کی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کوشش کروں سور عصر کا پیغام بھی یہی ہے قسم اتبام کے تمام انسان واقعتن خسارے میں سوائے وہ جو ایمان لائے کافی نہیں جنہوں نے نیک عامال کیے کافی نہیں جنہوں نے ملجل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے ملجل کر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی یہ چاروں کام کرنا ساتھ ساتھ ضروری ہے تو اب اس نجات اگر میں چاہتا ہوں تو اس کا بھی تقعادہ ہے کہ میرے ساتھ ہمدردی رکھیں لیکن اگر میں آپ کی برائی برداشت کر رہا ہوں اور میں ہمدردی کے ساتھ آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کر رہا تو میں اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں کہ اپنا فرزدہ نہیں کر رہا اور میں آپ کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں کہ آپ کی دوستی کہا قدع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا یہ تو ہوا اصولی معاملہ لیکن جو آپ نے بات بیان فرمائی وہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ برداشت ہوتی رہی برائی ہیں برداشت ہوتی رہی برائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی فکر ہی نے اصلاح کی کوئی اپنے آپ کو بہتر بنانا اپنے ساتھیوں کی بہتری کی کوشش کرنا اس کی زیادہ فکر نہیں کی جاتی لیکن جب میری آپ کے ساتھ کوئی رنجش ہو گئی کسی وجہ سے اختلاف فرائے ہو گئی کوئی بات ہو سکتی ہے رنجش کا معاملہ ہو گیا ناراضگی کا معاملہ ہو گیا تو اب یہ میرے مفاد پر ذر پڑی ہے اب مفاد پرستی کے نتیجے میں میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مجھے ناراض کر دیا تو اب میں تلاش کرتا ہوں اور اب میں آپ کے ساتھ پانس سال دس سال بیس سال کے ساتھ اگر رابطے میں رہا تو میں پوری بیس سال کی فلم چلانا شروع کروں گا اور آپ کی بظاہر بظاہر نہیں بلکہ حقیقتاً اچھی بھی بات کوئی ہوگی نا اس کی بھی غلط توجی نکال کر اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کی پیچھے پڑ جاؤں گا آپ کی درپیہ ہو جاؤں گا اس کا جو میں مطلب سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی میں اپنی ذات اور اپنے مفاد کا بندہ ہوا میں شیعت اللہ کا بندہ نہ ہوا بے شک اگر میں اللہ کا بندہ ہوں اور اپنے آپ کو واقعاً اس کا بندہ بنانے کی کوشش کروں تو اس کی بندگی کا یہ بھی تقاضی ہے کہ اپنے بھائی بندوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو اور دوسری کی اصلاح کی بھی کیونکہ آج میں آپ کی کروں گا تو کل آپ میری بھی تو کریں گے نا یہ تو مستقل پروسس ہے لیکن اس سب کو میں اگنور کر رہا ہوں اور میری ذات پر کوئی حملہ ہوا میرا مفاد اس پر کوئی حملہ ہوا کوئی رنجش کی بات آگئی میں میری میں میری انہ کو کوئی ہٹ لگی تو اب میں جناب آپ کے پیشے پڑھ جاؤ اور آپ کی نا کردہ باتوں کو بھی ثابت کرنا شروع کر دوں کہ آپ یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط تو پتہ چلا کہ یہ مفاد پرستی ہے تو یہ تو ایک حصہ ہوا جواب کا آپ کے سوال یہ تھا اصل کہ متوازن رویہ کیا ہو متوازن رویہ یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب رہتے ہیں مسلمان ہیں تو وَتَوَاسُ بِالْحَقْ وَالَا پِہْلُ بِسَامْنے رہے ایک دوسرے کی ادین النسیحہ حدیث علیہ مادہ ہے کہ دین نسو خیر خواہی کا نام ہے اس خیر خواہی کا رویہ بھی سامنے رہنا چاہیے بلکہ جذبہ سامنے رہنا چاہیے اور اگر مجھے آپ کے بارے میں کوئی بات محسوس ہو تو میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں آپ میرے بارے میں کوئی بات محسوس کریں تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں کیوں ہم اس امت میں اسی مقصد کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں شیخ صاحب بلکل آپ نے درست فرمایا لیکن اس رویہ کو دیکھ کر ویسے کہیں پڑھا تھا پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا کہ یہ انسانوں والا رویہ تو نہیں ہے لیکن مکھی والا رویہ کہ پورے صحیح جسم کو چھوڑ کر وہ زخم کے اوپر راہ بیٹھتی ہے یہ ایسا ہی ہمارے ہاں کچھ معاملہ ہو جاتا ہے شیخ صاحب آخری سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ احادیث اور قرآن حکیم کے روشنی کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائی لیکن آخر میں اپنے ناظرین کے لیے اپنے اخلاق کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ احادیث یا چند آیات اگر آپ اس تناظر میں بیان فرماتے ہیں دیکھئے قرآن حکیم میں جہاں جہاں اہل جنت کی صفات کا ذکر آتا ہے تو وہاں ان کی معمولات میں عبادات کا ذکر بھی آتا ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے بھی ہوتے ہیں گرگڑاتے بھی ہیں روتے بھی ہیں استغفار بھی کرتے ہیں اللہ کی رام مال بھی خرج کرتے ہیں ساتھ ساتھ اہل جنت کی صفات میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں وہ اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں وہ اپنی شرم اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے پر اللہ کا کلام جہاں ہم سے عبادات کے مطالبات کرتا ہے اقیم السلام و آت و زکاہ نماز قائم کرو زکاہت ادا کرو وہی اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو بیویوں سے کہتا ہے کہ شوہر کتاب داری کریں وہی قرآن رشداروں کی حقوق اور پڑوسیوں کی حقوق اور مسافروں کی حقوق اور کمزوروں کی حقوق بیان فرماتا ہے وہی قرآن وہی قرآن سبر کا تقادہ کرتا ہے جب موقع ہے شکر کا تقادہ کرتا ہے اف و درگزر کی تعلیم دیتا ہے قرآن حکیم تو عملی کتاب ہے جا بجا اخلاقی ہدایات پھر اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام مومن کے طرازوں میں سب سے بھاری شہ کیا ہوگی قیامت کے دن حسن اخلاق حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اچھے اخلاق کا مظہرہ کر کے اس شخص کا رتبہ پا لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو دو عورتوں کا معاملہ حضور علیہ السلام کے خدمت پیش کی ہے ایک وہ کہ جو فرائز کے ساتھ نوافل بھی بہت ادا کرتی مگر زبان کی اتنی تیز ہے کہ اس کی کوئی پڑوسی عورت جہ سے محفوظ نہیں دوسری کی بارے میں بتایا گیا فرائز پورے کرتی ہے اور تھوڑا معاملی صدقہ خیرات کر لیتی مگر اس کی ذات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتی حضور نے فرمایا پہلی جہنم میں اور دوسری جنت میں یہ اخلاقی رویہ امدہ ہیں تو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اور اگر یہ اخلاقی رویہ برے ہیں یہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اب کیسے یہ اختیار کیے جائے بھارے سوال تو بہت طویل ہے جب اس بات کی احمیت دل میں بیٹھ گئی مجھے جنت چاہیے مجھے جہنم سے بچنا ہے یہ بات اگر دل میں بیٹھ جائے تو اب میں تلاش کروں قرآن حکیم پڑھوں سمجھ کر معلوم کروں کہ مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے کن باتوں سے ناراض ہو تو ان باتوں کو چھوڑ دوں حضور نبی اکرام علیہ السلام بھی اخلاق عظیمہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کروں اور اہم ایک بات یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں صحبت اختیار کروں جہاں مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور جہاں میری اصلاح کرنے والے بھی مجھے میسر آئیں گے نیک بہت سے جڑوں گا تو اخلاقی رویوں کو بہتر کرنا انشاءاللہ میرے لئے آسان ہو جائے گا بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ناظرین یقینا انسان کو بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہر دم کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی ہو جائے اس کے میزان کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے یقینا اس میں بنیادی شئے اچھے اخلاق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پرگیم میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگو ہیں جو قرآن سیکھیں ہمیں اچھے کھائیں ہمیں اچھے کھائیں ہمیں اچھے کھائیں